بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ وسلم یا حبیب اللہ میں ہومیپیتھیک ڈاکٹر وسیم یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدد میں حاضر ہوں میں آج جو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فریقلز کے بارے میں اسے قبل بھی میں نے فریقلز چہرے کے اوپر جو سیاہیاں چھائیاں داگ دبے وغیرہ ہوتے ہیں اس سے متعلق میں نے ایک دو مطمئن قلپ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو آج پھر میں ایک چھوٹا سا قلپ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں لمبی چوڑی تمہید بان نہیں باند رہوں میں سب سے پہلے میں آپ کو جو اس میں موسلی اچھا اثر کرنے والی دعائیں اسمال ہوتی ہیں یہ وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ پاکسانی دعائی ہے ایسٹیریس روب ایسٹیریس روب پاکسانی ہے یہ تیس تاکم نے لینی ہے اور یہ دوسری ہے بیربریس ایکو فولیوم یہ بھی پاکسانی ہے اور مدہ ٹنکچر میں ہے یہ دونوں دعائیاں میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں انہی کائی دونوں کا الحمدللہ کافی عمل دخل ہے چہرے کی سینیاں داگ دبے کیل محاصف وغیرہ دور کرنے میں یہ والی میڈیسن جو میں نے آپ کو ایسٹیریس روب بتائیے نا یہ آپ نے اس کے پانچ پانچ راب لینے ہے سبود پہر شام اور یہ جو نمبر ٹو پہ میں نے آپ کو بیسکرین کے سامنے میں نے کیا ہے بیربریس ایکو فولیوم یہ مدہ ٹنکچر فارم میں لینی ہے تو اس کے دس دس کترے سبود پہر شام یہ تو آپ نے دو تین گونٹ پانی اس میں ملا کے لینی ہے دونوں دعائیوں کے ایک کے دس کترے اور ایسٹیریس روب جو چھوٹی شیشی میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کے پانچ کترے کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے یا باگ میں تو ایک ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے کہ یہ والی جو مدہ ٹنکچر فارم میں جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو آپ نے دو تین کترے اپنی اتھیلیک اوپر ڈالنے اور دو تین کترے بیٹ میں پانی ملانے اور اس کو آپ نے اپنے چہرے اوپر بلکل سمودلی چہرے اوپر مال لینا ہے اس کو تو یہ اپنے صبح و شام یہ بھی کرنا کرنا ہے ساتھ تو انشاءاللہ پرانے سے پرانے داگ دبے بھی اللہ کے فضل کرم سے آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے میرا آج کے کلپ اس کے حالے سے اگر کوئی آپ کی کوئی بات چیت ہو کوئی مزید مشورہ ہو تو آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائن لی وہ بھی کائن لیجئے گا اپنا اپنے گھرولوں کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کا حمی ناصر ہو اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ رکھا تو ہوں